بیو زبری وہم بلکم دس شو میں ہوں کامران شاہد بارہ اکتوبر دوہزار سترہ ہیں آج اور بارہ اکتوبر انیس سن نانوے کو پاکستان میں آخری مارشلہ لگا تھا اس مارشلہ کے دو اہم ترین کردار میاں محمد نواز شریف اور جنرل ریٹائر پروید مشرف شو میں ایک قسمت دیکھے کہ دونے ملک سے باہر ہیں اور دونے اقتدار سے دور ہیں دونے ہی جو ہیں وہ اس وقت ایک طرح کی ایک ٹیمپرری جلافتری کی زندگی گزار رہے ہیں اور دوسری کی دائمی لگ رہی ہے جلافتری کی زندگی یعنی کہ پروید مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب اپنی بیگم کے علاج کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے کیسز کو بھی ڈیلے کرنے کے لیے باہر چلے آتے ہیں پروید مشرف جو ہے وہ آرٹیکل چھے کے مقدمے سے اسکیپ کے لیے باہر نکلے ہوئے اور دبائی میں آج کل رہتے ہیں تو یہ دونوں کردار اس وقت پاور میں نہیں ہیں بارہ اکٹوبر نائنٹی نائن کو نواز شریف صاحب کو اگدار سے ہوتارا گیا پروید مشرف پاور میں آئے نواز شریف صاحب جو تھے عدالت کے فیصلے سے پہلے پہلے تک پاور میں تھے لیکن آج وہی پاور میں نہیں ہیں ہم سوال ضرور ٹھائیں گے آج بہت اہم کہ نائنٹی نائنٹی نائن سے دوزار سترہ تک پاکستان کی سیاست پاکستان کی ادارے اور نواز شریف صاحب خود کتنے پولٹیکل مچور ہوئے کہ اس ملک سے مارشاللہ خطرہ ختم ہو گیا ہے ون سینٹ فور آل مارشال جو پیرلیس آج کے ہیں ان کا تعریف کرادو رانہ عفضل صاحب پی ایم ایلن سے فیصل وارہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ایم ایسی لٹرائر شاہد لطیف صاحب ہمیں اوریاب اقبول جان صاحب نے بھی جوئن کی ہے اور ایاز امیر صاحب بھی جوئن کریں گے اوریاب اقبول جان صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتا ہوں نائنٹی نائن سے لے کے دوزار سترہ تک اگر ہم سب سے پہلے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں کتنی برتباری کتنی مختقی ان میں آئی کہ ان کے کسی ایکشن سے اس ملک میں مارشاللہ نہیں لگے گا آئندہ یا ان کی پارٹی کی کسی فیصلوں سے میرے خواہل ہے فکس ہو چکے ہوئے ہیں نائنٹی نائنٹی نائن بارہ اکتوبر پہ بلگوستف سے پہلے ہی کہیں فکس ہو چکے ہوئے ہوں اور بارہ اکتوبر نائنٹی نائنٹ میں ان کی جتنی فکسیشن سیکلوجیکل پرسنلٹی فکسیشن پرسنلٹی ہوتی ہے اس میں وہ فکس ہو چکے ہیں وہ اپنی ہر چیز کو جسے کہتے ہیں ریاکشن فارمیشن کسی دوسرے کے اوپر دھرتے ہیں اپنی ناکامی کو اپنی انکومپیٹنس کو اپنی تمام چیزوں کو ہمیشہ وہ کبھی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری بھی ہو سکتی ہے کبھی بھی اسی لیے وہ ہمیشہ کسی بھی قسم کی ناکامی کو وہ ہمیشہ کسی دوسرے ادارے کے اوپر ڈال دیں گے یا کسی اور کے اوپر وہ اپنے آپ کو ایک جسے کہتا ہے سیلف سٹائل قسم کا پوتر انسان سمجھتے ہیں اسی لیے آپ دیکھ لیں ہمیشہ لوگوں کے سامنے اپنی معصومیت کی گوائی لیں گے کسی اور چیز کی نہیں لیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے مجھے بتایا جائے مجھے کیا کیا جائے میں کیوں اب وہ فکس ہو چکا ہے اور میرے خیال جائے ہے کہ جس نہج پہ پاکستان کو اگر وہ لے کے چل رہے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو خطرات دوبارہ منڈا رہے ہیں کوئی نائنٹی نائن کی صورتحال دور نظر نہیں آتی لیکن انٹرنیشنل حالات بھی اب جس طرح لے کے جائے چلے جا رہے ہیں اور جو کل جو کانفرنس کی ہے انہوں نے ایکانومک ایکانومی کی کانفرنس آپ اندازہ کریں ایکانومی کی کانفرنس میں تین چار بڑی مزدار چیزیں انہوں نے کی ہیں ایک بات تو یہ بتایا ہے انہیں اور جس پر ڈسکشن ہو رہا ہے اور یعنی صاحب میرے ساتھ رہیے گا میں اس پر آتا ہوں سر بلکل سر میں آپ کے پاس بلکل آوں گا اس پر آمیر ساتھ رہے گا آپ کا پہلا موقف جیدرہ میں اسی کی بلٹ اپ کرنا چاہ رہا ہوں ایاز میرے صاحب آج دوہزار سترہ بارہ اکٹوبر میرا سوال یہ ہے کہ اداروں نے اور خاص طور پر نواز شریف صاحب نے کترا لن کیا ہے بارہ اکٹوبر نائنٹی نائن سے اور کیا مارشلالہ کا خطرہ موجود ہے اس ملک میں یہ اب نہیں ہے جبکہ گورمنٹ پی ایم ایم نہیں کی ہے انہی کی پالسیاں چل رہی ہیں اور انہی کے انہی کے نام پہ یہ گورمنٹ قائم ہے حالانکہ خود وہ اقدار سے باہر ہے مارشلالہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے فوج ٹرپل ون برگیٹ جو ہے حرکت میں کوئی نہیں آنے والی خطرہ صرف یہ ہے کہ سیویلین تھانچہ جو ہے وہ کلاپس نہ کر جائے اپنے آپ ہی ٹرپل ون برگیٹ کی موومنٹ کے بغیر ہی وہ کلاپس نہ کر جائے کیونکہ ان کا اس وقت ملک میں ایک پولیٹیکل ویکیوم کریئٹ ہو گیا ہے ایک آپ کا حادثاتی وزیراعظم ہے ایک مجھو سابق جو ہے وزیراعظم وہ کیسز فیس کر رہے ہیں دسکولیپائے ہو چکے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں حکمرانی سفر کر رہی ہے پاکستان کا مفاد جو ہے وہ سفر کر رہا ہے تو اس لیے یہ سیویلین گورمنٹ کہیں چلنے کو نظر اس میں نواز شریف صاحب کتنا کردار ہے یا صاحب یہ ان تمام حالات کو یہاں تک پہچانے میں وہ تو گورننس کر رہے ہیں اپنی ان کو تو ہٹا دیا گیا عدالتی فیصلے سے تو ان کا کتنا رول ہے اس سارے سیویلین ڈھانچے کے شیلو ہونے پر اگر آپ شیلو کہہ رہے ہیں اسے دیکھیں اس میں ہمارے جو سیاسی حکومتیں ہیں ان میں کوئی یہ برطانیہ کا یا جرمنی کا یا امریکہ کا نظام نہیں ہے کہ ایک اگر ڈیویڈ کیامران چلا جائے تو ٹریزا میں آ جاتی ہے وہ آتی ہے تو جرمی کوبن کی رائز ہوتی ہے یہاں تو سارا کوئی جمہوریت آپ کی پرسنلائز قسم کی شخصیت ہی جمہوریت ہے اب وہ کیونکہ گئے ہیں اور روح روح ہر چیز کے گوڈ فادر بھی وہی تھے پیر بھی وہی تھے مرشد بھی نون لی کے وہی تھے وہ کیونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوا کیسز فیس کر رہے ہیں تو ان کی جماعت فنکشن نہیں لیکن ایاز صاحب نواز شریف صاحب نے کچھ سکھا نہیں آپ کی خیال میں اترے سال میں کوئی بردباری کوئی سنجید کی تو آئی یہ نا ان میں یہ آپ کو لگتا ہے کہ بلکل نہیں آئی نائیٹی لائن سے دوزار سترہ تک میں سر دوستو یہ اس کے ایک پرانا کال ہے کہ جو آپ کا زندگی کا پہلا حصہ ہوتا ہے دوسرا حصے میں آپ اس کو ریپیٹ ہی کرتے ہیں آپ کوئی نئے کرتب نہیں سیکھ سکتے جو ان کا ٹیلنٹ اور جو کچھ ہے بس وہی کچھ ہے یہ آپ کہیں کہ اس عمر میں آ کے یہ کوئی وہ بن جائیں گے ٹولیرام بن جائیں گے یا پتہ نہیں مچانک بن جائیں گے ایسے ہو نہیں سکتا یہ ناممکن میرے ساتھ رہے گا یا صاحب بڑا اہم موضوع آج کا میں چاہوں گا آپ ہر ساتھ رہے اس پروگرام میں اس سے پہلے میں وارڈا صاحب کے پاس جاؤں کرٹوشزم کافی ہو گیا نوازشری صاحب پہ تو رانہ افضل خان صاحب جو ہے پی ایم ایلن کے میں چاہوں گا کہ وہ بیچ پہ ہوں آئیں اور اس پہ رسپونڈ کریں صرف فکسیشن ہے نائنٹی نائن سے آگے نہیں بھڑ پائیں نوازشری صاحب ریاکشنری ہیں رد عمل دیتے اپنی غلطیوں کا ذمہ دار عدالتوں کو فوج کو دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یہ کہنا ہے اور یہ صاحب کا اور بہت سے کرٹکس بھی کہہ رہے ہیں کہ یازمیر صاحب کہتے ہیں کہ سیویلین ڈھانچا ٹھیک کر لے میں آپ نے کچھ نہیں کیا کئی خدا رخواستہ گر نہ جائے حالانکہ مارشلہ خطرہ کوئی نہیں ہے آج بار اکٹوبر دوہزر سترہ میں رانہ صاحب نواز شریف صاحب فیل ہوئے ازا لیڈر آپ کے ساتھ میں دو تین منٹ دو تین منٹ مجھے دے دی دی گا دیکھیں آپ نے کہا کہ بار اکٹوبر کے دونوں کردار بار اکٹوبر کا ایک ہی کردار تھا جس نے بغاوت کی تھی بار اکٹوبر کے دو کردار نہیں تھے اور وہ جو بغاوت ہوئی تھی وہ کارگل کی لیگیسی تھی کہ کارگل کے اندر جو کیا گیا تھا اور دنیا کو اس کا علم ہوا اور پاکستان آج تک وہ کارگل کو بھوگت رہا ہے جس میں پاکستان کی گورننس جو ہے وہ دنیا بھر میں کوئسشن ہو رہا ہے کہ who is ruling پاکستان تو وہ جو نقصان پہنچا پاکستان کو اس کے ساتھ جمہوریت بھی گئی تو اس کا ایک ہی کردار تھا اور وہ پرویز مشرف تھا دوسری بات جو آپ کہتے ہیں ہم نے سیکھا کچھ یا نہیں سیکھا تو میں اس کا تجزیہ ایسے کروں گا کہ شاید آپ سوچتے ہیں کہ کوئی جن بیٹھا ہوا ہے اور اس جن کو نواز شریف انگلی لگا دیتا ہے اور جن مارشلہ لگا دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں ہے یہ ادارے جو ہیں بڑے سمجھدار ادارے ہیں اور ان کو مارشلہ لگانے سے سوچنا پڑتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو نظام ہے جو مارشلہ لگاتے رہے ہیں اور چار دفعہ انہوں نے پاکستان میں مارشلہ لگایا ان میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ وہ مارشلہ کو روک سکیں اگر ان کا ایک لیڈر مارشلہ لگانے پہ تل جائے تو کیا پاکستان کی پوری فوج اس کو مل کے روک سکتی ہے یہ سوال آپ فوج سے کر رہے ہیں کہ مجھ سے کر رہے ہیں تبدیلی آئی ہے وہاں پہ آپ سے کر رہا ہوں آپ سے کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں میں نے یہ سوال ایک بڑے سینئر سی جی ایس لیول کے افسر کو پوچھا ایک میٹنگ کے اندر تو انہوں نے جواب دیا کہ بڑی اچھی بات ہے فوج کیا ایسے بھی ہونا چاہیے لیکن وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جن نہیں ہے جس کو ہم چھیڑ دیں اور وہ جن مارشلہ لگا دے اور آپ کہیں آپ نے سبق نہیں سیکھا پچھلی مرتبہ بھی آپ نے یہی کیا تھا پاکستان میں نواز شریف کی حکومت چودہ سال کے بعد آئی چودہ سال میں نو سال مشرف صاحب کی ڈکٹیٹر شپ رہی انہوں نے بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے پاکستان میں بجلی کے لیے کیا کیا انہوں نے پاکستان میں کاروبار کے لیے کیا پھر کاف لیگ کی حکومت آئی اب مشرف صاحب کے نمائنے آپ موجود کوئی لیے لہذا آپ یہ کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو اپنے صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں لیکن اور بار اکٹوبہ کردار ایک ہی تھا باغی جو کہ مشرف ہے اور سوال فوج سے نواز شریف کا ایک ہی قصور ہے جی نہیں نواز شریف کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ بار بار سوپرمیسی کے لیے کام کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا وہ کچھ لوگ کون ہیں آج ان کا نام بتائیں مجھے آپ ذرا ان پر تو بات کی جائے رہا وہ کون لوگ ہیں جو آپ الیکٹریٹ پرائیمیسیوں کو روکتے ہیں دیکھیں دیکھیں میں اس میں اس میں ہمارے سیولین بھائی بھی ہیں اس میں ہر شعبے کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جمہوری لوگ جو ہیں وہ بیکار ہوتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے اتنا پڑا لکھے نہیں ہوتے دنیا بھر میں جمہوریت ایسی چل رہی ہے ہندوستان میں صاحب آپ ایک بات بتایا کل آرمی چیف نے آپ سے کہا میری بات سوری ہے سر آرمی چیف نے کل آپ سے کہا کہ جناب یہ ترقید ہوئی ہمارے ملک میں لیکن جو کرزے ہیں وہ کہ پوری ایکانومی کو پورے ملک کو ڈبو نہ دیں تو سیکیورٹی اور ایکانومی جڑی ہوئی رانا صاحب اکٹھے اگر آپ نے کرزے اس آگڈان نے اتش رہا دیا اس ملک کے اوپر کہ یہ فوج کو دینے کے لیے آپ کے پاس اسلاح نہ رہ جائے تو فوج جو ہے جو لڑ گی جنگ وہ کسہ لڑ گی اگر سیاستدان جو ہے وہ اس ملک پہ کرپشن کے الزام لگ رہے ہو وزیر خزانہ پہ یہ الزام لگ رہا ہو کہ اسے لوٹا ہے اس ملک کو اور لوٹ کے اور کرزے اور غلط پرائی میسٹر پہ یہ الزام لگ رہا ہو کہ ایلن جی کے غلط سودے کی ایک کمیشن کھائے اس نے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس ملک کا خزانہ جس سے اسلاح بھی آنا ہے اس ملک کا تعلیم بھی آنی اس ملک کی وہ تو آپ وہ تو لوٹ لیا کچھ لوگوں نے جو حکومت میں تھے تو فوج تو پھر چیخے ہیں کی اس کے اوپر فوج کا تو بڑا فریجائل سچوشن ہے وہ تو بارڈر میں بیٹھے ہیں سر آپ ان کی بندوق کھڑا کر دی آپ نے ایڈیا کے آگے اور افغانستان کے آگے اور بلٹ سہینی دینے کے لیے آپ کے پاس وہ چوری چکاری پہ چلی گئی ہے وزیر خزانہ پیشہ بہترہ کرپشن کی یہ تو خدانہ خاصتہ جی خدانہ خاصتہ ایسے برے حالات نہیں ہیں اور یہ جو بات انہوں نے کل وہاں پبلک میں اور بزنس مین کے ساتھ کی ہے وہ بات نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ہونی چاہیے اور اگر ان کو کنسرن ہے تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکس کریں دیکھیں ہمارے فوج کے جو چیف ہیں وہ دنیا کے باقی ممالک کے چیف سے مختلف نہیں ہونے چاہیے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان کے درست کرنے کے لیے فورم موجود ہیں اور وہ فورم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے تو آپ ابجیکشن کر رہے ہیں کہ کل آرمی چیف کو جو ہے اوپن لی ایکنومک پالیسی پہ بات نہیں کرنی چاہیتی آپ ابجیکشن کریں بی کا ایم اے نے رائٹ یہی میں سمجھوں دیکھیں دیکھیں مجھے ذاتی سر ایفن بٹسنی یہ سر لوگ بتایا اور جی میں مجھے بالکل اچھا نہیں لگا یہ یہ نو ہے اور ان کا جو قدار ہے وہ فورم ہے وہ ان کا فورم نہیں ہے اور دوسری بات یہ جو کرزوں کے بارے میں ایک بہت ہی غلط تاثور پاکستان میں بات میں آتے ہیں یہ آتے بات میں فیصل وارٹا صاحب سر آتے آتے ہیں میں نے آپ کو کافی ٹائم دیا رانس صاحب دوسری بھی ٹائم میلیج کرنا پڑے گا فیصل وارٹا صاحب آپ اگری کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کا کل جو جو انہوں نے ایکنومکس پہ بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا ایکنومی بات کرنا اس لیے بھی جائز ہے کیونکہ ان کو پریکیریس حالات میں جنگل انڈی پاڑ رہی ہے کئی ملک کے اندر ویسٹرن بارڈر پہ ایسٹرن بارڈر پہ تو ملکہ خزانہ کو لوٹ کے لے جائے اور فوج کھڑی تباشا دیکھتی رہے اور اس کے موہ پہ بلٹس پڑتی رہے تو یہ تو کوئی ایک سیپٹیبل ہوگا ایک رانس صاحب کہا رہے ہیں ایک ایک اپجیکشن ایمیل جو انہوں نے کیا ہے ایک تو یہ بتا دیجئے کہ فوج کا رول کیا رہا چاہی ہے بار اکٹوبر دوزار سترہ کو اور لواز شریف صاحب نے آپ کے خیال میں ان کا کیا قصول ہے اگر ان کو ہر پرائیم اسٹر اس ملک سے اتر رہا ہے تو وہ بھی اس چکر میں اتر گئے اور آپ کے خیال میں بینگا پولٹیشن آپ کو سپورٹ نہیں کرنا جی لواز شریف صاحب کو یا کسی بھی الیکٹر پرائیم اسٹر کو آج کی دن کی مناسبت سے بہت شکریہ کامران صاحب دیکھیں کامران صاحب جیسے کہ ایک کوئی ڈش بنائی جاتی ہے تو اس ڈش کے لیے انگریڈینٹس ہوتے ہیں سپائسز ڈالی جاتی ہیں چولہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوکنگ پوٹ ہوتا ہے اور اس کی کڑھائی بن رہی ہے تو اس کی انگریڈینٹس ڈالی کڑھائی بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے نواز شریف صاحب وہ ساری چیزیں جو پش کر سکتے ہیں آج کے دن میں اپنی سیاسی شہادت کے لیے اپنی چوری بچانے کے لیے اپنی لیگیسی بچانے کے لیے کہ مارشاللہ آ جائے وہ پری ریکیزٹس سارے پورے کر چکے اس پر ایک دو رہ گئے ہیں دیکھیں اگر ڈی آئیس پی آر اگر یہ بیان دیتا ہے کہ مارشاللہ نہیں آ رہا اگر کل آرمی چیف بھی یہ بات کہے تو میں نہیں مانوں گا کہ مارشاللہ نہیں آ رہا یا مارشاللہ لانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاری نواز شریف صاحب کی طرف سے کیونکہ آرمی چیف کے بس میں نہیں ہے یہ ایک کیفیت ہے جس سیچویشن کے اندر کائٹیریاس پورے ہوتے ہیں وہ آٹومائٹکلی ان پلیس ہو جاتا ہے مارشاللہ کسی نے بھی آج تک پلان کر کے مارشاللہ نہیں لگایا یہ وہ سیاستدان ہے جو اپنی لیگیسی اپنی اولاد اپنے جرم اپنی کرپشن اپنے پیسے کو بچانے کے لیے مارشاللہ کی طرف دکیل رہے ملک کو اور ہم اسی لیے اولی الیکشن مانگ رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں وہ وجوات وہ انگریڈینٹس کیا ہیں مارشاللہ کے جب اب اسلاب ادار لوگوں کو کوٹ میں جائیں گے ججوں کو سرعام گالیاں دیں گے جب خواجہ آسف صاحب جا کے بیان دیں گے کہ ہمارے پر ایسیڈ سے ہمیں ٹائم دیا مشترکہ آپریشن کرنے جس جو خودمختاری کے زمرے میں آتی ہے ان کا چودہی نسان صاحب بتاتے رائٹلی سو کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ خودمختار ملک نہیں کر سکتا حیثن اقبال صاحب اپنی فورس کو گن گرج گیا کہتے ہیں میں سوٹ آؤٹ کروں گا ان کو کیپٹر سفدر جو ہے وہ اسیبلی کے اندر جا کے ایک لسانی جنگ اور دشمنی اور آگ لگانے کی بات کرتے ہیں اس میں فوج کو ملوث کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس کا فیصلہ پاس میں تین لوگوں کی جانے چلی آتی ہیں ایمیدیوں کی یہ ساری کانسپریسی جو ہے یہ مارشلہ بلانے کی انگریڈینٹس ہیں تو اگر مجھے آرمی چیف بھی اگر آج کے ہیں تو میں کہوں گا جی آپ کے بس میں نہیں ہے میں آپ کی بات کو بھی مانتا ہوں کہ مارشلہ ایک کیفیت ہے اس کی خرائٹیریاس پورے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ان پلیس ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے تحریک انسام میدان میں آئی ہے عمران خان صاحب نے اہلی لیکس سر آپ پہ تو یہ الزام ہے کہ آپ نے تو جمہوریت کو جیتا لقصان بچائے اپنے غیر آئینی غیر قانونی غیر سیاسی دھنوں سے کہ اس ملک کی اکانومی کا پہیا جیم کر دیا آپ نے کیونکہ آپ نے دنیا میں یہ تاثر دیا ایک سو بائیس دن میں کہ اس ملک میں امرجنسی لگی ہوئی ہے قتل و غدر مچا ہوئے جو انویسٹر جسے آنا بھی تو آپ بھاگیا بھائی آپ نے ملک سوال بچائے اس ملک میں اور جمہوریت کو فیصل بھائی ماذرت کے ساتھ کامران صاحب نہیں ماذرت کے ساتھ نہیں میں بڑے کانفیڈنس سے بات کروں خوش ماذرت نہیں اس سوال پہ مجھے جی بتائیں کامران صاحب دیکھیں جی اگر آپ کانسٹیوشن آئینی طور پہ اتجاج کرنا جمہوری حق ہے اور جمہوریت کا حسن ہی ہے کہ آپ اگر کسی کی چوری روک رہے کسی کی بیمانی روک رہے دیکھیں نا یہاں تو آپ قانون بدل دیتے ہیں چوری کے اندر تو آپ ہمارے پروٹیسٹ پہ اتراز کریں یا چوری پہ مارشناللہ کا خطرہ تو نظر نہیں آرہا آپ کو کوئی آپ کے لیڈر بھی کہتے ہیں بھائی کہ مارشناللہ لگوانے والے نواشری صاحب لگوانے والے لگوانے والے اور یہ نہ ہو کہ خدا نہ خستا کہ لگ جے اور باچلے عمران خان صاحب ہی آرہے آگے اے دا پرائم منسٹر ٹیک کیر ٹیکر جی فیصل صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسا تو خطرہ رہی ہے لگ رہا آپ کو نہیں کامران صاحب دیکھیں کامران صاحب دیکھیں مارشناللہ کا خطرہ تو بالکل برحق ہے جی اور نواشری صاحب اموی تصلی ہوئی ایک دو پوائنٹ رہ گے وہ آ جائیں گے لیکن آتا ہوں لیکن تحریک انصاف عمران خان صاحب کبھی بھی اسی کا حصان ٹھیک سر پوائنٹ آگیا آپ کا اور یا بکول جان صاحب سر آپ گفتو کو سننے دے رانہ افضل صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں باغید مشارف تھا اس کا افسوس میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ باغی تھا تو یہ کچھ کرنی سکے اس کا سوال ہی ہے مجھ سے اس طرح پوچھیں رانہ صاحب کے اس طرح میں حکومت تھا میں نے مقدمہ چلانا تھا لیکن فوچ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوچ سے سوال کرنا چاہیے ان کو کہ فوچ سوال کرنا چاہیے کہ جناب آئندہ مارشل لگائے گی نہیں لگائے گی کتنا ریلمنٹ آپ کی خیال بھی سوال اور باجبہ صاحب ابھی انہوں نے کہایا کہ جی اور یا صاحب پہلی بات چاہیے کہ انہوں نے سیولین سپریمیسی کی بات کیا ہے کہ نواز چیز صاحب آپ جائے سیولین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں جناب میرا ایکسپیرینس بیروکریسی یہ ہے اکتیس سال کا کہ انہوں نے پوری کی پوری پاکستان کی بیروکریسی کو پریٹیسائز کر کے تباہ برباد کیا سپریمیسی کی صورتحال نہیں ہے کسی طور پر بھی آج آپ کی پوری کی بیروکریسی پہ پولیس ہو خوکچھ ہو دو پارٹیوں میں تقسیم ہے یہ نون لیگ کے بندے ہیں اور یہ پیپل پارٹی کے بندے ہیں ایک کے ایماندار دوسرے کے لیے بددیانت ہے دوسرے کے بددیانت دوسرے کے لیے ایماندار پھر اور اب اس وقت جو جنگ چل رہی ہے آپ مجھے بتائیے کیا چیز جسس پاکستان فور سٹار جرنل ہے یا تیس تری سٹار جرنل ہے بلکل نہیں یا جب پانچ جج تھے وہ برگیڈیر کے رینکے بلکل نہیں وہ تو ایک سیولینہ دارہ ہے آپ نے ایک ڈیو پروسس آف لاؤ سے ان کو وہاں تک مہنچایا ہے وہ ڈیو پروسس آف لاؤ یہ کہتا ہے کہ وہ دے آر ٹو بی رسپیکٹڈ آپ ان کی اس کا فیصلہ آتا ہے آپ کہتے کہ نہیں یہ تو فیصلہ جو ہے کچھ ان دیکھیں اور دیکھیں اجر عجیب و غریب کی صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں بتائیں مطلب صحیح یہ ہے کہ اس قوم کو کنفیوز کرنے کے لیے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو کہ آپ نے ایک پورے کا پورا اسلامباد سے لے کے ایک ریٹارک بنایا پھر کہتے ہیں مارچلہ کیسے آتا ہے ریٹارک بنایا اور ریٹارک میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ بہترین قسم کی آپ نے اپوزیشن مومنٹ چلائی یہ تین نظار آدمی جو تھے جو اس وقت گارڈ بنے ہوئے تھے اس وقت اسلامباد میں اگر وہ تین نظار سپاہی جو ڈی سی اسلامباد ان کے ہاتھ میں لاتھیاں پکڑا دیتا آنسو گیس کے شیل پکڑا دیتا اور اس کے بعد وہ آپ کے ورکرز کے اوپر وہ پل پڑتے میں دیکھتا جی ڈی روڈ پہ رہتا کون ہے ہم نے نہیں دیکھا وہ آٹھ سال پورے کے رائٹ سر یہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے بکٹ ٹھیک ہے میرے ساتھ رہی گا اور یا بھائی آپ کا پوائنٹ آگیا بکٹ جی بکٹ صاحب کا پوائنٹ آگیا میرے ساتھ رہے گا ایاز امیر صاحب یہ سوال ویلیڈ ہے رانہ صاحب کا کہ فوج سے بھی پوچھا جائے کہ مارشللہ کے سوال پہ اور وہ کہتے ہیں کہ باجوا صاحب کا یہ فورم نہیں تھا جو انہوں نے بات کی اور ان کو اچھے نہیں لگی کہ ایک لامکس کی جو باتیں بتا رہے حالانکہ میرا موقف یہ ہے کہ فوج وہ کنسرن ہے کیونکہ ایکانومی اور نیشنل سیکیورٹی ایک ساتھ سا چلتے ہیں ایاز امیر صاحب سر دیکھئے سیویلینز جو ہیں جو چیمپینز ہیں جمہوریت کے جناب وہ لگے رہے مال بنانے میں یہاں سے لے کے لندن تاک لندن سے لے کے پتہ نہیں کانمہ تاک کہاں تک مال بتا پوچی جو ہے وہ مرچوں میں پڑا ہے شہید ہو رہا ہے مر رہا ہے پاٹا کی صورتحال بہت چینج کر رہی ہے کراچی کے صورتحال بہت چینج کر رہی ہے ریجز ان کے ماتحات ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ پھر یہی ہوگا کہ آپ کا وزیر دفاع جو ہیں پھر جی ایس کیو جائے گا اور آرمی چیپ کے سامنے بیٹھا ہوگا اترتی عمل ہوتے ہیں جب آپ کے کرپوت ایسے ہوں آپ کا جو ہے اکل اور دانش اور آپ کا وہ کرنا ایسے ہو اور تو پھر آپ کہیں کہ جی سیویلین یہ ہو گیا اور پلانا یہ ہو گیا آپ چار سال ان کی چار سال حکومت آپ ہوئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی لمبی حکمرانی کسی کی نہیں ہوئی اتنا مال کسی اور نے نہیں بنایا یا یہ ہے یا وہ جو سندھ کے جو چیمپئن ہیں ان کا چاروں پہنچی آمروں کو آپ ملانے تو ان کے ساتھ آپ وہ موازنہ کرنے نہیں کونسی جمہوریت کی بات کریں پھر ایسے ہی ہوگا جو آپ سر مجھے ایک بریک میں نہیں ہے ایاس صاحب آپ کا پوائنٹ بڑا سٹرونگلی آگیا ویورز بر اکٹوبر سے کیا سیکھا ہم نے اور پاکستان کے موجود حالات میں بات کرنے ایک بریک کے بعد شاید اتیس صاحب بہت وارم بیلکم آپ کو پروگرام میں ابھی پروگرام میں بر اکٹوبر نائنٹی نائن اور دو دار سترہ کی پیرل ڈراؤ کرنے کوشکہ نہ ہو کتنا ہم نے جمہوریت آگے بڑھی ہے تو نانا عفضل صاحب یہ فرما رہت ہے کہ ہم بیسیکلی فوج سے سوال کیا جائے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا سیکھا اور ایک سینئر آفیسر سے وہ پوچھ رہے تھے تو وہ آج بھی کہہ رہے ہیں سینئر آفیسر کہہ رہے تھے کہ وی بیلیوین یونیٹی آف کومینڈ اور ان کو آرمی چیف کا ایکنومکس سے بات کرنا بھی مناسب نہیں لگا تو ہمارے جو ادارے ہیں اوویسلی مارشلہ لگایا تھا بشرف صاحب نے اور ان کے انڈر جو فوج تھی تو کیا انہوں نے جمہوریت کو مستحقم کرنے کی اب ٹھان لی ہے دوزار سترہ میں اور نواز شریف صاحب کو آپ کہا سٹینڈ کرتا پاتے ہیں کہ کتنا لن کیا انہوں نے از ای پولٹیشن ڈیموکرسی کو لے کے گورننس کو لے کے آج بر اکٹوبر ایٹی رائن کو دوزار سترہ میں حالانکہ پاور میں نہیں ہے سبنواز شریف صاحب جی شاید عطیف صاحب دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کہاں تک پہنچی ہے وہ تو سب کو دیکھ لینا چاہیے کہ پچھلی پانچ سالہ ایک حکومت گزری جو پورا جمہوری دور تھا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرد پر ایک حکومت نے اپنا پورا جو دور ہے وہ مکمل کیا اور دوسری جمہوریت جمہوری حکومت کو انہوں نے ذمہ داری سوپی اور وہ بڑے اتمنان سے علیدہ ہو گئے تو جمہوریت کا جہاں تک تعلق ہے کم از کم یہ دس سال آپ دیکھ لیں اور کوئی اس کے اندر خلال اندازی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پوری طرح اپنے پاؤں پر کھڑی ہے اب یہ جمہوری اداروں کا کام ہے نا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ جو جمہوریت کا اصل مقصد ہے جو جمہوریت کا نعرہ ہم دن رات لگاتے ہیں اس کے تحت لوگوں کی سر کیسے ثابت کریں وہ دو تہائی منڈیٹ لے کے آتے ہیں نوازشری صاحب کہتے ہیں ہم یہ نکال دیا جاتا ہے کبھی کوئی جج نکالتا ہے کبھی فوج نکال دیتی ہے کبھی وہ کہتے ہیں مل جلکے نکال دیتے ہیں تو کس طرح جمہوریت آگے جائے گی سر نہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ تو کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ہر ایک اپنی اپنی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے آپ پنامہ کی طرف اگر اشارہ کر رہے ہیں جو کہ آج کل زیر بحث ہے تو یہ کس نے نکالا پنامہ کا جو قصہ ہے یہ کہاں سے آیا یہ کسی ان کی خلاف پارٹی نے یہ سکینڈل کھڑا کیا یا فوج نے کھڑا کیا یا کسی اور نے کھڑا کیا یہ تو ملک کے اندر کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو باہر کا مسئلہ ہے اور پھر اس کو سال ڈیڑھ سال ہو گیا اس پورے مقدمے کو چلتے ہوئے اتنا لمبا مقدمہ اور پھر پوری عدالت نے ان کو مولت دی اور صرف ایک ہی سوال پر آرمی چیف کا نیشنل ایکانومی پر بات کرنا صحیح ہے آپ کے نزدیک اس سے جمہوریت کو خطرہ تو نہیں نظر آتا ہے رانہ صاحب کو نظر آ رہا ہے آرمی چیف جو ڈیفسز ہیں وہ ذاتی طور پر مولتی کا تعلق معیشت سے جوڑا ہے اور اس میں کوئی نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کسی کو شک و شبہ ہونا چاہیے ایک ورلڈ پاور سوپر پاور روس جو ہے وہ معیشت کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور جہاں تک اس کے اصلے باروت کا تعلق ہے اس کے پاس ایٹمی احساسیں ساری دنیا سے زیادہ آتے اور وہ ایٹمی احساسیں جو ہیں ان کو ڈیوز کرتے کرتے آج کا دن آگیا تو دیکھنا یہ ہے کہ معیشت کا تعلق کے ساتھ تک ہے اپنے ڈیفنس کے ساتھ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں رانا صاحب سے تو ان کی ذمہ داری ہے بلکہ ٹھیک ہے سر رانا صاحب میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ جس ملک کے اندر پرائیم میسٹر کو اس لیے فارغ کر دیا گیا کہ لوٹ بار کا الزام ہے وزیر خزانہ پر الزام ہے کرپشن کا میسیف کرپشن کا موجودہ پرائیم میسٹر کے پر الزام لپی جی میں کیک بیکس لینے کا تو وہاں پر فوج کو وریڈ تو ہوگی بات تو کرے گی کلومک فورم پر آپ کو کیا طرح ہے اس پر رانا صاحب دیکھیں میں نے جو آپ سے کہا ہے کہ میں نے جو آپ سے بات کی تھی کہ چیف آف آمی سٹاف کے لیے فورم موجود ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا کسی دنیا کا چیف آف آمی سٹاف پبلک ڈومین میں آکے کاروباری لوگوں کے ساتھ ملک کی معیشت کے اوپر تفسریں نہیں کرتا اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو مجھے نہیں اچھا لگا اور میں ابھی بھی اپنی بات پر سٹینڈ کرتا ہوں میں نے ان کا جو فورم ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے اور وہ وہاں پہ ان کا بات کرنا بنتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن آج آپ بغاوت کی سالگرہ منا رہے ہیں جس کے اوپر قوم کو خون کے آنسور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چار مرتبہ اس قسم کی بغاوتیں آئیں اور پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ان دور میں کیا انہوں نے بہتر کام کیا اور جمہوری قوتوں نے کام کم کیا یہ جو ایک چاروں مرتبہ کرپشن کا الزام لگا اور کرپشن کی باتیں آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں پاکستان کی جو تین سو ارب ڈالر کی ایکانومی ہے اس میں سے سبا تین سو ارب چوری ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے چھکے مارنے سے آپ صرف قوم کو اور دنیا کو ایک غلط پیغام دے رہے ہیں جو کرپشن کی درستگی اپنی جگہ ہے اور جمہوریت کی اہمیت اپنی جگہ ہے کرپشن کو آپ بلکل ہر فورم کے اوپر کرپشن کو پکڑیں سزا دیں وزیر آزم کو نکال دیا وزیر آزم کو نکال دیا گیا وزیر آزم نکال دے سکے انہوں نے کسی جج کو گالی نہیں نکالی سر ججوں کی تو اگر آگے وہ قدمہ چلائیں سر ججوں کی تو ایسی تیسی کرتی کوئی گالی نہیں نکالی نہیں گالی دینا سر صرف بلکل انہوں نے کہا اکامے پہنے کا سر انہوں نے گالی سے مراد ہوئے کہا کہ یہ تیشدہ جج ہے تیشدہ فیصلے پڑھ کے سلاتے ہیں لکھے لکھائے فیصلے جج کو اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسی کریڈیبلٹی نہیں اس کی عزت نہیں ہے وہ صرف بلکل آلی ہوتی ہے ججمنٹ کے لیے دیکھیں جن دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ تکلیف میں بات کرتے ہیں اسی طرح کا سپریم کورٹ تھا جس نے بھٹوں کو پھانچی لگائی یہ اس طرح کا سپریم کورٹ نہیں تھا سر یہ زیادتی کھرے رہا صاحب رہا صاحب اس طرح کا سپریم کورٹ نہیں تھا جنرل زیاو Property مجھے بتائیں کیا فرق تھا میں فرق بتاتا ہوں آپ کو میں то پچاسابerem بتا چکا ہوں ماہت دم coronavirus سر مارشلہ آپ نے کہا آپ نے کہا کالے دوار کا کالے دوار کا سپریم کورٹ جی جی وہ کالے دوار کا سپریم کورٹ تھا جس میں مارشلہ لگا ہوا تھا اس کو جسٹیفائے کیا تھا ججز نے آج مارشلہ نہیں لگا ہوا آج آپ کے عدلیہ بحال ہے اسی عدلیہ کو وہ آپ یہ خلاف فیصلے دے رہی آج ایک اور کالے دور کی یہ وہ سپریم کورڈ ہے جس طرح آپ نے پورے بھروسے کا اظہار کیا ہوا ہے کالہ دور کس طرح ہوگا سر کیونکہ آپ کو مجرم ڈکلیئر کر دیا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یا رانہ صاحب اگر آپ مریب پیل نہ دے پائیں آپ کی کالے دور آپ جج کو گالی دے دیں کہ وہ کالے ہوگا سر ہم بارہ اکتوبر کوئی گالی نہیں دی یہ جھوٹ ہے کوئی کرپشن جاتا تک ثابت نہیں ہوتی اس کے اوپر بات کرنا میں سمجھتا ہوں اب آپ کے عمران خان صاحب پر وارڈ گرفتاری جاری ہو جائے کوئی کوٹ ان کو اسزا دے گی تو آپ بھی اس طرح کہیں کہ ججز جو ہیں وہ مولی مشتاق کی کوٹ آئی ہیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اس ملک میں ادارت کے ساتھ کہ اگر اس طرح کہا جائے ان کو کامران صاحب جو جمہوریت رانہ صاحب بتا رہے ہیں انہیں کی پارٹی بتاتی کیا جمہوریت لاکانونیت کا نام ہے جہاں بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے لاکانونیت ہے سستہ انصاف نہیں ہے گھٹر کا پانی پی رہے ہیں ہیسپتال نہیں ہے اگر یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کہتے ہیں عربوں کھربوں روپے کی چوری کرنا اپنی اولاد کو لیگیسی دینا کوٹوں کے اندر اسلہ بردار لوگوں کو لے جانا فوج کو گلیاں نکالنا لیکن ان کا سوال ہے کہ ملک کے اندر جو چوری ہو رہی ہے ملک کے اندر جو دشمنی ہو رہی ہے کیا یہ گنگرج جو آیسان اقبال صاحب خواجہ عاصف صاحب سعاد رفیق صاحب دکھاتے ہیں وہ گنگرج کبھی انہوں نے انڈیا کے لیے دکھائی ہے کبھی مودی کے لیے کوئی ایسی بات کی ہے آپ اپنی فوج کو ملائن کرتے چلی آتے ہیں آپ نے 1999 سے یہ سیکھا کہ اور تباہ کے چوری کرو اور کرپچن کرو تاکہ ہم ووٹ خرید سکے ملک توڑ سکے ملک توڑنے کی سازش کر سکے آپ ساری وہ جبوریت کی چیزیں بتا رہے جس سے لوگ مر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر آپ جبوریت کا نارہ کر رہے ہیں وانا صاحب ابھی دیکھ لیں گے آپ کی گرم نے بھی جبائے گی اگر آئے گی تو اور یہ مقول جان صاحب جو ججز میں تنقید ہے اور جو فوج میں تنقید ہے رانا صاحب کی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ کالے دھبے لگا دیئے اس فیصلے ججز نے انصاف کو انصاف کا تماشا نکال دیا لکھیوی ورڈکٹ پڑھ کے سنائی اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے ججز کو جو پی ایم ایلین نے دیا آپ اگری کرتے ہیں کہ ججز نے ایسے کیا اس ملک میں اور فوج کے اوپر جو تاثرات ہیں رانا صاحب کے وہ کنسرنز ہیں جو پہلی بات جو ہے کہ میں نے ذرفکار لی بھٹو کا جی کیس ہے وہ خود ادارت میں جا کے میں نے دیکھا ہوا ہے سر دا موس مرس ریپرزنٹڈ کیس ہے وہ جو اس وقت پاکستان کے اندر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس پراپوگنڈے کیسے آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ذرفکار لی بھٹو نے محمد احمد خان کو قتل نہیں کیا تھا جس پہ الزام موجود نہیں تھا آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ذرفکار لی بھٹو کے زمانے میں تیس پرڈیکل لوگ جو تھے وہ مارے گئے چھے اس میں خواجہ سعید رفیق کا والد بھی شامل تھا اور مراکن عزیز بھی شامل تھا آج تک کبھی کسی نے اس کیس کے اندر یہ نہیں کہا کہ اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ محمود علی قصوری جیسے بندے نے لکھی تھی سر تو وہ کہا کیا جوڈیشل مانڈر کہا اس کو نہیں میں نہیں نہیں اس کو جوڈیشل مانڈر جو بھی کہے میں نہیں کہتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے سر آج پہ آج ہے آریہ صاحب آج پہ آج ہے آج کے ججز کو جو گالیاں دی رہی ہیں نولیک اس پہ آئی نا آج کے ججز آج کے ججز کا جاہ تک تعلق آج پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے انظر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی چیز بتائی جائے مصدر پہلے بات جائے کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب اس کو فریولیس اپلیکیشن قرار دے دیا گیا ڈیلی ڈیلی ریجسٹرار آفتہ سپریم کورٹ میری اپنی پیٹیشن جو تھی اس کو فریولیس قرار دیا گیا بھیکو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ججزوں نے سنا سر آپ ججز میں پوائنٹ ویو دینا آپ کی خیال میں یہ ججز کریڈیبل ہیں یا نہیں ہیں جن کو پی ایم ایل ایل اس وقت نشانہ بنا رہی ہے تنقید کا یہ آپ سے سوال ہے اچھا ایک اور چیز ایک سپریم کورٹ کے ججز نے کیس لینے سے انکار کر دیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں سر پانچ ججز کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے برحال میں آگے چلوں گا میں آگے چلتا ہوں سنے اب سننے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ جتنی ریایت جنشری نے کی ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں آپ اس کا سوچ ہی نہیں سکتا ادرمائیس فوج ڈاکیمنٹس میں ساتھ سال کہہ دے بہت بڑی ریایت بہت کو ٹھیک ہے آپ سنیں سنیں خارج لانگو گرفتار ہوتا ہے اس کو اٹھا کے نیپ میں بند کرتے ہیں کیونکہ پلشتان کا وہ چالا وزیر فناسکا وہ مجھتا کر اس سن سے بڑا مد ہوتے ہیں اسی دن کے ریمان کے بعد اس کو وہاں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے برکتر بند گاڑی میں لا کے پیش کیا جاتا ہے یا اگر اگر کپٹن سفتر کہتا ہے میں نہیں بیٹھتا برکتر گاڑی میں تو اس کو رکھتے جاتا ہے عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے بیل کرنے کا زمانت دینے کا زمانت لے لی جاتی ہے حالت یہ ہے کہ اس کے در لکھا جاتا ہے کہ یوں پرزینٹڈ فوجڈن فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ تم نے جھوٹے کا فوری طور پر سمبری ٹرائل کا اختیار ہے سپریم کورٹ چھ مینے کے لیے فوراں جیل بھیج سکتی ہے نہیں بھیجا گیا سر اسی پر بریک لوں گا اور جب واپس آگے شاید لطیف صاحب آپ کے لئے سوال چھوڑے جا رہا ہوں فوج کا اتنا اوور پاورنگ رول ہے جو کہہ رہے ہیں رانا افضل صاحب کے حکومتیں کام نہیں کر باتی اس پر آپ کیا کومنٹ ہے اور یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل پر یہ بات کرنی چاہیتی کلومکس کی اس پر بھی آپ کیا کومنٹ ہے ایک بریک کے بعد لیں گے بیرزواری وارمبر کے بیکٹیز شو بارہ اکٹوبر دوزہ سترہ کے حوالے سے جمہوریت کے ساتھ تک اس ملک میں سٹرونگ ہوئے اس پر بات کر رہے ہیں شاید لطیف صاحب دو سوال آپ کے لئے پر چھوڑ کے گیا تھا فوج کا بھڑتاوی رول جمہوری داروں کے لئے لقصان دے رانا افضل صاحب کہہ رہے ہیں اور آرمی چیف کو نیشنل سیکیورٹی کانسل میں بات کرنی چاہیتی ایکرامکس پر جی وہ دوسرا سوال میں آپ کا پہلے لے لیتا ہوں وہ جو آرمی چیف نے ابھی بھی سٹیٹمنٹ دی ہے جو سیمینار تھا اس میں انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ جس سبجیکٹ پہ جس عنوان پر بات کی جاتی ہے وہ معیشت ہے تو ابھی بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ اس میں معیشت کا ذکر کر چکے یہ معاملے باہر تو سنی نہیں جاتی جیسے میں نے کہا ذمہ داری ان پر ہے سنی جا نہیں رہی تو ہم ڈیفالٹ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ فوج کے جو بھی معاملے ہیں آپ کی دفاع کے لیے اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں سپیر پارٹس یہ درامداد کا حصہ ہے آپ کا فیول جہاز نہیں اڑ سکتے آپ کا فیول آپ کے پاس نہیں ہوتا کتنا ریزرگ ہے اور جب آپ ڈیفالٹ کریں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں دے گا تو پھر فوج کے اوپر چڑھائی کریں گے آپ کہ ہمارا دفاع نہیں کر رہے اگر انہوں نے وقتی طور پر آپ کو بتایا وقت سے پہلے تو بجائے اس کے کہ اس پر ایکشن لیں آپ اس پر تنقید کر رہے ہیں اور دوسرا جہاں تک فوج کا اوور بیرنگ رول ہے کیا فوج نے آپ سے کہا ہے کہ سارے غلط کام کرو اور جب مسئلے سلج نہ سکیں تو پھر فوج کی مدد مانگ لو یعنی یہ جو دھرنے ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے آج کہا جاتا ہے جی کوئی ہاتھ تھا جس نے دھرنے کروائے آپ نے دھاند لی کیوں کی ابھی تک کچھ سیکٹرز ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہوا چودہ بندے مار دو دن دہارے اور اس کے اوپر بھی دھرنے میں لوگ شامل ہو جائیں یہ کیوں کیا وہ گلو بات آپ نے کیوں استعمال کیے اس کا کوئی جواب ہے تو بڑی سیدھی سی بات ہے اور جہاں تک فوج کا سیکیورٹی سے تعلق ہے اڈوائز کا تعلق ہے رہا صاحب رسپونڈ کر دیجئے پھر میں سوال بھٹ کرو گا آپ رسپونڈ کر دیجئے شایل عطیف صاحب نے کچھ پوائنٹ اٹھایا آپ کے ہاں ہاں نے رسپونڈ کر دیجئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ولی سوال کرو گا اگر انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بات کی ہے تو پھر پبلک میں دنیا کا کون سا اور چیف کرتا ہے جا کے بعد کیا اتنے حالات سنی نہیں جا رہی ہوں کیا ہم نے حکومت ٹیک اوور کی میرا خیال ہے غلط کہہ رہے ہیں جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو آٹھ حرب کے ریزرو تھے آج بیس حرب کے ریزرو ہیں آج دنیا نے آپ کی ریٹنگز کو بڑھا دیا ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن ڈبل ہو گئی ہے آپ کی ڈیولپنٹ فنڈنگ تین گناہ بڑھ گئی ہے کرزے کہاں ہیں وہ جمہوریت چل رہی ہے کرزے کہاں ہیں کرزے ہمیں کرزے واپس کرنے کے لیے کرزہ لینا پڑھے گا نہیں وہ پہلے لیا تھا وہ پہلے لیا تھا اور اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جیڈی پی جو ایک لیمٹ ہے نو 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 فیفٹی ون بلین مجھے سارے فگرز میرے ٹپس کے اوپر ہیں اور جب میں آپ کو بتاؤں کہ سکسٹی پرسنٹ جو گورنمنٹ کا لاؤ ہے اس لوگوں کو گمراہ نہ کریں آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دو سا اور اب کہہ دیں گے تو کوئی مان لے گا یہ جھوٹ جو بولتے ہیں کہ یہ کرزے اتنے لے لیے وہ کر لیے ہم اپنی لیمٹ کے اندر ہے ہم نے جیڈی پریس میں آ رہی ہے میں نہیں کس کے اندر ہے کونسی جیس میں میں آپ کو افیشل آپ کے جو آپ کے جو فانجز میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان سے بات نہیں کرنا چاہتا آپ نے کرپشن چارجز کی وجہ سے بلکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ حقائق ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ پیشت اور دفعہ بھی نہیں گئتے وہ پیشت دفعہ بھی نہیں گئتے آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ پیشت دفعہ بھی نہیں گئے تھے میں نے میں نے کل ßeammar بتی cameraman کنے آپ کو تو پنامہ بھی جھوٹ نہ کر آتا ہے میں آپ نے یہ کہا کہ ان کو آنے بھی دیا گیا یہ جھوٹ ہے ان کو وہ پشتے سال بھی نہیں گئے تھے اور میں نے کل یہ فگر فلور آف دی ہاؤس کے اوپر افیشلی دیئے اچھا رانا صاحب ایک بات بتائیے میں تو کرزے کی بات کر رہا ہوں کہ کرزے کا پیسہ واپس دینے کے لیے آپ کو کرزہ لینا پڑ رہا ہے سینیڈ کو بتایا گیا کہ پاکستان میں نوازل صاحب کے دور میں ساڑھے پانچ کروڑ لوگ غربت کی لگری کے لیچے مر رہے ہیں ملک کے بیرونی کرزے ففٹی نائن پوائنٹ ایک ارب ڈالر جبکہ درونی کرزے ون ٹو ایٹ فائیو ایٹ ارب روپیہ کے سینیڈ کو بریف کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی سن لیں مالی سال جو آپ کا ہے جولائی اور اگست میں جو گزرا ہے مجموعی تجارتی خسارہ چھے ارب ڈالر سے بھڑ گیا ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی بھی نہیں سن رہے آپ درامداد اور برامداد سے فرق بتا دیں بتائیں رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے شاہد صاحب شاہد صاحب ہم سب کی بات سن رہے ہیں فوج کی بھی بات سن رہے ہیں میں تو فورم کی بات کر رہا تھا دیکھیں ایکانومک سیچوئیشن اچھا سر مجھے ایک سوال کا جواب دے چھوڑ دیں صاحب ایک سوال کا جواب دیں سر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں آج کی مناسبت سے پوچھ رہو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو آپ کی خلاف آیا ہے یہ عدالت نے میرٹ پہ نہیں کیا یہ فوج نے کروایا ہے جو آپ تاثر دے رہی ہے آپ کا بھی یہ پوئنٹ ویو ہے یہ فوج نے کروا ہے فیصلہ آپ کے خلاف خدا رہ خاصتہ آپ کا بھی یہ پوئنٹ ویو ہے دیکھیں اب میں آپ کو پورا جواب سر یہ سر لو بتائیے سر میری جواب پھر مجھے اجازت یہ سنو کی بات نہیں ہے میں فوجی نہیں ہوں میں فوجی نہیں ہوں کوئی یس اور نو میں جواب دوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک کیس چلا ہے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہہ کیا کہ یہ کیس نہیں دیا جا سکتا وقت ہوگی ختم سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا وہ ایس اسٹر ڈیجسٹرال نے فریولیس کہا تھا اور اس نے غلط کہا تھا اور سپریم کورٹ کے پچھلے چیف جسٹس نے بھی اٹھایا اس کیس کو اور موجودہ نے بھی اٹھایا تو ہمیں اپنے اداروں کی ریسپیکٹ تو کرنی چاہیے ایک سیکیورٹی کا ایک عدل کا ہے آپ نواز شریف صاحب کو بچانے کے لئے انکی بھی ایسی تحصیل کر رہے ہیں برحال ہمارے پروگرام آبا ختم ہو آبیوز نیا سکتے کے لئے دیجئے اجازت بجے موسیقی